وہاں کوئی مسئلہ در پیش ہے نہ اس کے لئے کوئی مشورہ کرنا ہے نہ یہ ہے کہ جب اہمیت ہو جب بھی ضرورت پڑے اشہد اس وقت آواز دینی ہے وہ تو ایک ثواب کا کام ہے جس کے لئے آنا ہے ایک الگ الگ پڑھ لیئے نمات توبی ہو جاتی ہے بعد جماعت پڑھئے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے وہ مملکت وہ حکومت وہ اس کے مشورے وہ اس کی تیاست اس کا تو اس سے دخل ہی نہیں سنویت ہے وہ کام حکومت کا ہے وہ کرتی رہے یہ مذہب والوں کا کام ہے سربراہ مملکت آور ہے نماز کا امام آور ہے دین میں دونوں ایک ہوتے ہیں اس دور کی جیسی بھلی بھلی بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے صحیح یا اس میں اخلاط ہوا ہوا مخلوط کرم کی اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ الگ الگ مسجدوں کے اندر امام اس قسم کے نہیں ہوتے تھے رکھے ہوئے تھے حکومت کے امام جو تھے وہی یہ فرائض سرمجام دیتے تھے اجتماع ہوتا تھا اہم معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ جو اس علاقے کا کہہ دیجئے ایسے چھو کہہ دیجئے یا کوئی اگزیمٹر جینئر کہہ دیجئے اس علاقے کا جو عامل اس کو کہتے تھے حربی زبان اس کا لفظی یہ ہے وہ یہ فریضہ ادا کرتا تھا آواز دیتا تھا وہ آتے تھے وہاں بات بھی کرتا تھا یہ ٹھیک ہے ابتدا ان کی ضرور خدا کے اقدار کے سامنے لانے سے یا دہانی کرنے سے یہ ہوتا ہے اس کا ایک طریق مقرر کیا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے سلاح جیسے کہتے ہیں نماز جیس کا کہتے ہیں لیکن مقصد اس کا یہ تھا وہ تمہید تھی اس مقصد کے لیے ویسے یہ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی وہ اگر جہ حکومت ان کے ہاں نہیں تھی قبائلی زندگی تھی لیکن اس قسم کی مشاورت باہمی معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے اجتماعات ان کے ہاں ہوتے تھے یہ ان کے ہاں یوم العروبہ یا یوم الجمع یہ ان کے ہاں جہلیت کے زمانے میں بھی یہ کھا تھا ایک جمع ہونے کا ندوہ ان کے ہاں بھی تھا مشورہ گاہ جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے وہ بھی جمع ہوتے تھے لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا وہ مقرر شدہ اوقات ہوں ونس فر آل مقرر کر دئیے گئے ہوں کہ دن میں اتنی مرزبہ پلان پلان وقت میں آواز دی جائے تو آ جائیے یا ہفتے میں ایک دن کے لیے آواز دی جائے تو آ جائیے یہ چیزیں جو زیاد ہیں آج جس مقصد کے لیے آ جائیے وہاں فرق پڑتا ہے دین میں اور مذہب میں یہ نہیں آ جائیے چپکے سے امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنتے رہو نہ امام کو پتا کہ وہ عربی زبان میں جو بول رہا ہے اس کے معنی کے ہیں نہ سننے والوں کو پتا کہ اس کے معنی کے ہیں لفظ وہی خطبہ آ گیا جس کے انگریزی کا ترجمہ ہی اڈریس ہے یوں اڈریس ہے پیپل خطاب تو ہم سمجھتے ہیں آپ دیکھئے ہمارے ہیں خطاب میں اور خطبے میں فرق ہوگی خطبہ تو وہی مذہبی ہوتا ہے جو امام دیتا ہے جمعہ کو خطاب ہر لیڈر کرتا ہے کون دیکھا آپ نے یہ ڈولیزم جو پیدا ہوئی مذہب اور دین میں الفاظ وہی رکھے جاتے ہیں مفہوم بدل جاتا ہے انہاں اور وہ اٹھ کے چھپا ہوا کتاب کے اندر کسی زمانے کا ہم نے تو بچمن میں سنایا ہے وہ مولی صاحبے جو خطبہ دیا کرتے تھے اس خطبے کے اندر جو یہ چلا آرہا تھا ملوکیت کا زمانہ کا جو سلطان وقت یا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تھا خطبے میں اس کا نام لیا جاتا تھا ہمارے ہاں وہ تھی مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے ان کے ہاں کوئی پرانے زمانے کا ہمارے ہاں تو جتنی کوئی پرانی چیز ہو جائے اتنی مقدس ہو جاتی ہے نا وہ کس پتہ نہیں کب کا وہ تھا ہم بچے تھے ہمیں تو معلوم نہیں تھا وہ اس کے اندر پڑھتے پڑھتے اور انگزیب کا نام لیا کرتا تھا خطبے کے اندر کیونکہ چھپا ہوا یہ ہی تھا اور وہ سلطان ابن سلطان خاکان ابن خاکان وہ ترکی جب خلیفہ خلافت الغابی ہو گئی ختم ہو گئی قصہ ختم ہو گیا خطبوں کے اندر اسی کا نام پڑھتے چلے جا رہے تھے کیونکہ وہ جو چھپا ہوا خطبہ تھا پڑھنا تو وہ ہی تھا نا نہیں خطبہ مصنونہ اس کا نام تھا اس میں جو لکھا ہوا تھا امام کی جانے بلا کہ سلطان عبدالحمید ختم ہو گیا ہوا کب سے مذہب میں عزیز آن امان یہ رسم پوری ہو جاتی ہے اور اتمنان ہو جاتا ہے اپنے آپ کا یہ فریب نفس ہوتا ہے خود اپنے آپ کو مطمئن کر لینا نتائج سے نہیں پرکھنا کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں دین میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ یہ پروگرام ہے اس اجتماعی نظام کے جسے قائم کرنا اور باقی رکھنا فریضہ ہے جماعت مومنین کا اور اس کے نتائج آتنا فی الدنیا حسنا تانی ایک لفظ میں کہوں تو یہ کہ اس نظام میں زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامعہ لفظ نہیں قرآن میں نے بھی تو یہی لفظ اجتماع کی ہے اور آقبت اس کے ساتھ پھل آخرت حسن یہ زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے مستقبل کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے زندگی سے تعلق ہے ان تمام ارکان کا جو دین کے جو قرآن نے متین کیے ہیں ایک فرد کے ذاتی اتمنان کی بات نہیں ہے یہ تو ہر فرد اپنے طور پر اس اتمنان کو حاصل کر لیتا ہے یہ جو کسی مذہب سے بھی متعلق نہیں ہوتے یہ جفسی یہ خانہ بدوش اور اس قسم کے لوگ ان کے ہاں بھی جا کے دیکھئے تو وہ وہ ڈگڈگی بجا کے صحیح گھڑا پیڑ کے ہی صحیح ناج کوچ کرنے سے صحیح وہ بھی اپنا اتمنان کر لیتے ہیں اپنا اتمنان تو کوئی کرائیٹیرین یا میار نہیں ہے کسی چیز کے ستیہ یا غلط ہونے کا میار تو وہ نتائج ہیں جو وہ پیدا کرتا ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارکان محسوس ہیں اس کا نام صلات ہے اس کے مقصد کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں نماز جے پڑھتے ہیں اور رزق کو جو بیٹھتے ہوئے پانے کی طرح ہارے کے لیے ہونا چاہیے تھا اس پر بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تباہی ہیں ان نمازیوں کے لیے قرآن کہتا ہے سلات کا تو اتنا گہرا تعلق ہے حضرت شوایب علیہ السلام کے ظلم قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بہت مخالفت کرتے ہو یا تب کچھ ہے ٹھیک ہے بھائی مجھے سلات کی تو اجازت دے دو انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ ہماری طرح پوجہ پاڑ بھکتی پرستش کی کوئی رسم ہے ادا کرتا کر لے ہم اپنے طور پہ کر لیتے ہیں یہ اپنے طور پہ کر لیا کریں اور قرآن نے بات یہاں سے کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ شوایب ہم نے تو یہ سمجھا تھا نماز کا کیا تیری سلات ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں کیا وہ عادت ہے شوایب کی سلات دین کی سلات وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتی اس کے لیے یہ مال و دولت جو کھمایا ہوا ہے یہ محتاجوں مفرسوں غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا رکھنے کے لیے ہے باندھ لگا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے ساہوں سلات کا مقصد نہیں ہم جو راؤنا جو چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کچھ کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے سلات کا فریضہ ادا کر دیا سلات کا فریضہ یوں ادا کیا اور جا کے اور پانی کے چشمے کے آگے بند لگا کے اس کو اپنے کھیت کی طرف موڑ دیا وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ یہی نہیں کہ ان کو اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا تباہی ہیں ان مسلین کے لیے یہ جو تباہیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں ہم تو شاید ابھی انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ تباہی کا تصور جو ہے یہ تو آئی ہوئی تباہی قیامت ہے موجود ہے عزیزہ نے مان ہر دل جو ہے اس میں آتش سوزاں کا جہنم بھڑک رہا ہے ادا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے کوئی دل بھی خالی ہے اس معاشرے میں جسے اس آگ نے لپیٹ نہ لیا ہو نماز پڑھنے والے مسلین کی تعداد تو کم نہیں ہے کم ہو بھی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے اور وہ جتنا کچھ کر رہے ہو اس نے کیا کر کے دکھا دیا کہ جو اور اس میں اضافہ کر دو گے تو اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے بھڑک رہا ہے